ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائیوٹیوب چینل تو آج کی اوڈو میں ہم دیکھ سکیں گے شاویر جانفری اینڈ آئیشا بیگ یہ لوگ کولومبو سری لنکا پاکستان ورسس انڈیا کا میچ دیکھنے کئی تھے تو پہلی بار تو یہ لوگ نہیں جا سکے لیکن اس بار بھی جب یہ گئی ہے تو ان لوگوں نے ویدر چیک کیا ہے تو بارش کا فل امکان ہے تو یہ لوگ کہے رہے کہ یہ اگر بارش ہو گئی تو یہ ہماری زندے کا سب سے مہنگا میچ ہوگا جو صرف بارش کی وجہ سے روک جائے گا اور ہم دیکھ بھی نہیں سکیں گے لوگ ایرپورٹ کی نگل چکے ہماری سننگا کی فلائٹ ہے اور اگر ہم میچ میں نہ پہنچ سکے that is because آئیشا نے ہمیں ایرپورٹ پہنچنے میں لیٹ کر آیا اسکیوز می آپ لیٹ کر آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیشا کبھی اپنی وقتی نہیں مانے گی میرا پوری پاککنگ کر کے بیٹھ گی تھی and chayvi it all stressful and he was like bunda ہی ہی رہے پیدا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اپنی ڈلتی نہیں مان رہی دیکھ نہ بھولیا کہ 8 vajے کی bulletin ۶ i was just reading comments on this video that we uploaded and there is this one comment it says انٹرنیٹ آف کر کے اپلوڈ کیا کرو تو آپ جو اپنی سکرینز پر یہ ویڈیو دیکھ رہے تو شامیر جافری نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پر لوگوں نے اس کے کمنٹ سوہرہ کیا تھے کہ آپ یہ ویڈیو انٹرنیٹ بند کر کے اپلوڈ کیا کریں شامیر جافری نے کہا تھا کہ اس طرح کی ویڈیوز میں زیادہ تر اپلوڈ نہیں کرتا یہ تو سوی سے ہی دوست کے ساتھ میں لگا ہوا تھا تو انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے چھٹ سے اپنے دوست کو کہا تھا کہ چلو اس پر ایک گریل بنا لیتے ہیں تو یہ لوگ کولومبو چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکی بائی بھی کولومبو گئے ہیں تو ڈکی بائی نے آج اپنی انسٹرگرام پر ایک پوسٹ کیا تھا کہ کوئی بھی اگر کولومبو میں ہے تو میرے ساتھ میٹ اپ کر لے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اس بار عروب کے باہر آیا ہوں تو میں بہت زیادہ بور آ رہا ہوں بلکل اکیلہ ہوں تو شاویر جعفری نے اس کو ریپلائے کرتی ہوئے کہا تھا کہ میں بھی بھائی کولومبو میں ہوں تو چلو میٹ اپ وہیرہ کرتے ہیں اور کپ شپ لگاتے ہیں تو یہ دونوں تو ابھی ہوتلز ان لوگوں کے علیدہ ہیں لیکن یہ لوگ وہاں پر مل رہے ہیں اور کل ان لوگوں کا پاکستان ورسس انڈیا کا میچ ہے تو یہ لوگ کہہ رہے کہ شاید میچ پر رک جائیں اور ڈاکی بھائی نے تو کہا تھا اس بار میچ رک گیا تو میں سٹریڈیم سے ہی واپس آ جاؤں گا اور اگر نہیں رہا تو میں فائنل تک ہی پھر سری لنکا میں رہوں گا تو اب تک کیلئی اتنا ہی ہاپ یو گائنس لائک دے ویڈیو اب تک کیلئی اتنا ہی اوکے بھائی